ملت اسلامیہ کی تعلیمی اور دیگر اختصادی سماجی مسائل ہمیشہ رونا رویا جاتا ہے لیکن ملت میں بعض ایسے نگینے بھی ہیں جنہیں تلاش کر کے انہیں اُبھارنے کی ضرورت ہے آج ہم موجود ہیں شہر کی اس معروف علاقے میں جسے ایک پوش علاقہ خرار دیا جاتا ہے اور وہاں کی تعلیمی اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں ایوارڈ سنواز آ گیا اور تقریباً سو سے زائد اسکولوں کا جائزہ لینے کے بعد سی بی یسی نظام جہاں پر رائج ہے پلسٹین پبلک اسکول کو ایک ایوارڈ دیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کے معروف سماجی شخصیات اور تعلیمی اسکولرز چلیے جانتے ہیں مینجمنٹ سے کہ ایوارڈ کس مقصد کے تحت دیا گیا اور کس بنیاد پر انہیں ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عزیز اللہ بیق صاحب جو سابق آئی ایس آفیسر بھی ہیں اور آپ ہی کی سرپرستی میں اس اسکول کا نظام جاری ہے جسر بتائیے کیا ایوارڈ دیا گیا آپ کا منتخب کیا گیا آپ کی اسکول کا یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے یہ ایوارڈ خائم کیا ہے ان کے اپنے میارات ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ تمام سکولوں کا جائزہ لیتے ہیں اپنے حساب سے اور جس طرح آئی ایس آئی ہوتا ہے یا کوئی اور سروے کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان تمام سکولوں میں مختلف میارات کے حساب سے کونسی اسکول اور کونسا ادارہ بہتر خدمات سر انجام دے رہا ہے تو یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور اس کی شاخیں مختلف ملکوں میں بھی ہیں اور ہندوستان میں بھی ہیں تو اس ادارے نے جو سروے کیا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے ہمارے اسکول کو بینگلور کا بہترین سی بی اسی سکول خرار دیا ہے اور اس کا وارڈ دیا ہے بس یہی ہے جب سے یہ ادارہ خائم ہوا ہے جب سے یہ سکول خائم ہوا ہے ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو بنیادی طور پر اخلاقیات کی تعلیم ہم دیں اور ان کو ایک بہتر شہری بہتر انسان اور اپنے مذہب کا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو پارسی ہو جو بھی ہو جو بھی اس کا مذہب ہے اس کا اچھا پیرو بنائیں اور اسے ایک اچھا شہری بنا کر ہم اسکول سے یہاں سے نکالیں سر جہاں تک اخلاقیات کی بات آتی ہے تو چونکہ ایک مذہبی دائرے کے حساب سے مسلم کمیونٹی کا اگر جائزہ لیا جائے تو کہیں نہ کہیں چونکہ سی بی ایسی نظام ہے تو سنگنگ کا بھی معامل آئے گا پھر اس کی پریکٹس کا بھی مسئلہ رہے گا تو چونکہ ایک مذہبی دائرے سے دیکھا جائے تو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سنگنگ کا معامل آئے ڈانسنگ کا معامل آئے اس سے اچتناب کیا جائے تو اسے کیسے مینیج کرتے ہیں ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ ہم سنگنگ ہے ہمارے پاس لیکن سنگنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بےہودہ فلمی گانے گوائے جائیں یا ڈانس کے پروگرام کیے جائیں اب آپ دیکھئے کہ یہ ایک مسجد کے اہاتے میں ہماری سکول خائم ہے اور ظاہر ہے کہ مسجد کے اہاتے میں مذہب کا اور دینیات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے اور ہم رکھتے ہیں ہمارے ہاں غیر مسلم بچے بچیاں بھی آتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں یہ کھلی انہیں فلمی گانے یا بےہودہ ڈانس وغیرہ کا انتظام کیوں نہیں ہے یہ کبھی نہیں ہوا بلکہ وہ خود اس کا احترام کرتے ہیں بلکہ اس کو پسند کرتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کو خوشحامدیت کہتے ہیں اور اس طرح ہم نے اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ ہم مذہب کے دائرے میں تہذیب کے دائرے میں اور ہندوستانی تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہم تعلیم دیں سر چونکہ ایک پاس علاقہ ہے جیسا کہا جاتا ہے تو اس حوالے سے تعلیمی نظام بھی ایک میاری ہوگا اس ایسے علاقوں میں تو کیا مستقبل میں ایسا خاکہ بنایا جا سکتا ہے کہ شہر کے جو پسندہ علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کہ تعلیمی نظام رائج کیا جائے اس پر کوئی پہلو اس طرح کا کوئی خاکا دیکھئے تعلیم ایک بہت بڑا انہوں دائرہ ہے ایک سمندر ہے اور تعلیم میں تجارت جب داخل ہوتی ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے آج ہمارے پاس بہت اچھے سکول ہیں آلہ درجہ کے سکول ہیں بین الاقوامی سکول ہیں پبلک سکول ہیں لیکن وہ جو پسماندہ علاقے ہیں یا جو درمیانی طبخے سے نچلے طبخے کے حضرات ہیں جو خاندان ہیں ان کی پہنچ سے باہر ہیں تو ایک ایسا نظام ہم کو تیار کرنا ہے اور وہ نظام صرف چاریٹیبل انسٹیٹوشنز کے ذریعے ہی خائم کیا جا سکتا ہے اگر کوئی تعلیم کے میدان میں پسماندہ علاقوں کا انتخاب ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن شہر کے اندر حکومت کو اگر وہ حکومت اگر آگے بڑھتی ہے اور پیش خدمی کرتی ہے اور کم از کم جو سی اے سائٹ جس کو کہتے ہیں وہ اگر اچھے ٹرسٹس کو جو واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے میدان میں اگر ان کو دیتے ہیں تو ممکن ہے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے جی سر بتائیے سکول کے تعلیمی نظام سے متعلق یہ تو ہمارا تو سی بی ایسی سکول کا سکول ہے افریڈر سکول ہے سو سی بی ایسی کریکلم میں چلتا ہے سی بی ایسی کریکلم ایسا ہے کہ اپ ٹو ایڈ سٹنڈر اندر جو بھی ہمیں تعلیمت ہوتا ہے سی بی ایسی وقت کو اس کو پر زیادہ زور نہیں ہے جو نائنھت ان ٹینھ اس پبلک کم ان ایگزامنیشن ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے انسی ایٹ کا ہی کتاب یوز کرنا ہوتا ہے سی بی ایسی کا ہی سی بی ایسی کا ہی سی بی ایسی کا کتاب یوز کرنا ہے ماشاءاللہ ہم تو فرم در بگنگ نرسیری سے وہ ہی سی بی ایسی تو یوز کرتا ہے اس کے بیچ میں ہم لوگ کیا کرتا ہے دینی تعلیم بھی اس کا اندر ملا کے کوئی دکتیں ہیں ایسی کچھ ہم لوگ جیسے جیسے مسلمان جو بچے لوگ دین کا تعلیم جی جو ہونا ٹائم باقی کمیلٹی کے بچے لوگ ہم لوگ مورل سینس کا کلاس لے کے ان کو ارجس کر کے ان کو بھی ان کا مورل سینس ہم لوگ ان کو سکھاتا ہے توٹل اسٹنٹ کیا ہے سر اور اسٹاف کی تعداد ایڈ 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 میں نے سٹوینٹس کا ہے ماشاءاللہ من سٹاف بھی ان کوٹل انکلوڈنگ آیا سب ساری ٹیچنگ سٹاف مناجنگ سٹاف اور ایڈ ایڈ میمبر ساتا ماشاءاللہ من صرف ٹیچر فیفٹی فائی ٹیچر سر بتائیے چونکہ آپ ایک جمہداروں میں سے ہیں تو کئیسے مسائل یہاں لوگ جیسے السلام علیکم جیسے پرٹی ہے اس سے ہم لوگ کرائے لے کے یہ سکول دیئے ہیں چلانے کے لیے اس میں ہماری طرف سے ایک ہی کنڈیشن ڈالا گیا تھا کہ اسلامی کلچر کے حساب سے سٹڈیز کرانا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ نظر رکھتے ہیں اور میں کوارڈینیٹر میں نہیں ہوں اکیڈیمک کونزل کا ممبر ہوں تو جب بھی بھی یہاں میٹنگ ہوتی ہے ان کی ٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں ہم لوگوں کو بلائی جاتا ہے تو ہم لوگ جو باہر سے فیڈبیک آتا ہے ہمارا کہ بچوں کو کچھ گانے وغیرہ کا پریکٹیس کرا رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ 60% جو نان مسلم چلڈرنز ہیں ان کے لیے اور سی بی ایسی کیریکلم میں یہ لازمی ہے کہ سنگنگ اور ڈانسنگ ایک سبجک کی طور پر چلا جائے تو ہم کو اس پہ اعتراض نہیں ہے غیر مسلم بچوں کو پڑھائیں کرائیں وہ مگر تھوڑے مسلمانوں کی تنگ نظری کی وجہ سے کمپلینٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم جہاں تک ہوتا ہے اس کو صدارنے کی سجیشنز دیتے ہیں مانیجمنٹ اس کو فالو کرتا ہے اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے سجیشن دیا ہے لڑکیوں کو سیونٹ سٹینڈرٹ کے بعد میں کو ایجوکیشن حالانکہ کو ایجوکیشن کی سکول ہے بچیوں کا کلاس روم ہم الگ کریں الحمدللہ وہ فالو کر رہے ہیں تو کمیٹی کے ساتھ اور مسجد اسکول مینجمنٹ کے ساتھ اچھا تالمیل ہے اور ایک بہتر انفرسٹرکچر کے طور پر سامنے لائے جا رہا ہے معاملہ جی الحمدللہ تالمیل تو بہت اچھا ہے اور کیونکہ تالمیل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے عبدالرحمان صاحب ہماری مسجد کمیٹی کے ممبر بھی ہیں تو ان کو پتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہمارا نظام بہتر طریقے سے چل رہا ہے الحمدللہ ہم لوگ مطمئن ہیں تو تقریباً جس طرح کا ایوارڈ دیا گیا اور کئی اسکولوں میں سے سی بی ایسی نظام کی ایک مسلم مینجمنٹ کا مینجمنٹ کو اس طرح کا ایوارڈ ملنا یقیناً ایک بہت بڑا ایوارڈ سمجھا جائے گا ایوارڈ ایوارڈ ہوتا ہے اعزاز اعزاز ہوتا ہے چاہے وہ معمولی ہو چاہے بڑا ہو لیکن اتنا بڑا ایوارڈ ملنا یقیناً ملت اسلامیہ کا سر جس سے اونچا ہو جاتا ہے ایسی کار کردیگی کا اظہار آج پریسٹین پبلک اسکول کے جانب سے ہوا ہے مبارک بات پیش کرتے ہوئے اجازت دیجئے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ